لاموسی رسالت کے واقعات آج سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اس پر ہمیشہ ہی حکومت کی جانب سے اور خاص طور پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی جانب سے خاموشی دیکھنے میں آئی ہے اس بات پر غور کیا جائے کہ آج سے پہلے دو مرتبہ مسلم لیگ کو حکومت ملی اور دونوں مرتبہ انہوں نے کرپشن کی ملک کو لوٹا یعنی ملک سے بدداری تھی نتیجہ کیا تھا کہ اگرے کئی سالوں تک یہ پاکستان کی مٹی پر قرم رکھنے کے قابل نہیں تھے بہرحال بخت آگے بڑا اللہ تعالی نے انہیں ایک مرتبہ سے پھر عزت دی جنہوں نے وہی کرپشن کی سلسلے کا آغاز کر دیا اور افسوس اس بات پر کہ وہ ملک جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام مبارک پر قیام میں آیا تھا اس کا قیام عمل میں آیا تھا اس ملک میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سردداری کی وہ پاکستان کے جس کی جیلوں میں پچھلے بیس بیس سالوں سے سو سو قتل کا اقرار کرنے والے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں اس پاکستان میں اکاشی کے رسول ممتاز قادری کو چند سالوں میں خاصی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے پھر میڈیا کو قبرش سے روکا جاتا ہے اور اس کے بعد ان پر یہ ظلت کچھ اس طرح سے آئے کے پڑتی ہے کہ ان نواز شریف صاحب کی بیٹی کو اپنے باپ کے لیے کٹیرین آئے کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور پھر اس کے لیے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں مدر یہ پھر بھی ہوش کے ناکھوں نہیں لیتے یعنی انہوں نے عشق رسول پر حملہ کیا اور اس کے بعد میری ایمان کی بنیاد ختم نبوت پر حملہ کر کے قادیانیوں کی محبت میں گرتے سلے گئے انہوں نے الفاظ کا حیر پھیر کر کے حلف نامے کو اقراض نامے میں تبدیل کیا اور جب یہ چوری پکڑی گئی تو کہنے لگے جناب یہ تو گرامیٹیکل میں سٹیک تھی غلطی ہو گئی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ غلطی اسی معاملے میں کیوں ہوئی اور آج سے پہلے کبھی کیوں نہیں ہوئی پہلی مرتبہ ہوئی اور وہ بھی ختم نبوت کے معاملے میں اور چلے آپ کہتے ہیں نا کہ ممتاز قادی نے غلطی کی تھی جرم کیا تھا اس لیے اس کو صدا دی گئی تو یہ بھی تو غلطی ہے یہ بھی تو جرم ہے یہ بھی تو ناقابل معافی ہے تو اب دونہ صدا اب جو منافقت کا مدارہ کر رہے ہو اور وہ اسلام آباد درنے کے شرطہ وہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے وہ تم سے تمہاری کوئیسی نہیں مانگ رہے تم سے اقتدار یا اختیار نہیں مانگ رہے وہ صرف ایک زاہد حامد کا مطالبہ کر رہے ہیں جو کہ مجرم ہے جس نے آقا کی شان میں آقا کی ختم نبوت کے معاملے میں گستاخی کی ہے اور اس کے معاملے میں آپ ان نہت مظاہرین پر ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں شیلنگ کر رہے ہیں گولیاں چلا رہے ہیں تقریباً بڑی تعداد میں ڈھائی تین سو سے زیادہ لوگ آپ لوگ زخمی کر چکے ہیں انہیں گولیاں مار چکے ہیں ایک شخص کے لیے ہزاروں لوگوں پر تم لوگوں نے شیلنگ کر دیئے ناٹھی چارچ کر دیئے آپ لوگوں کو شن سے ڈوب مرنا چاہیے اور دھرنے سے یاد آیا ہے امران خان صاحب خان صاحب کہتے ہیں کہ دھرنے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا اور تکلیف اٹھانی پڑی ہے خان صاحب بیس دن کے دھرنے سے لوگ تکلیف میں مختلع اور ہیں مگر آپ جو ایک سو چھبیس دن تک اسی اسلام آباد میں ڈیرہ ڈالی کے بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب اس وقت کے کونسی لوگوں کو سہولیات میں اثر آئی تھی کونسی پریشانیوں سے چھٹارا ملنا تھا اور یہ بات بھی کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز تو کرتے ہیں یا کنا بدو یا کنا ستائین سے مگر جب ممتاز قادری کی بات ہو جب خدم نبوت کا معاملہ ہو جب ناموں سے رسالت کا معاملہ ہو اس وقت آپ موں میں گھونگیا ڈالی کے بیٹھے جاتے ہیں اور اگر بات بھی کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تغلیف ہو تو برائے کرم آپ سیاست کرنا ہے خان صاحب اس معاملے میں مذہب کے معاملے میں کمس کرنا بولے اور جاتے جاتے حکومت پاکستان سے ضرور کہوں گا کہ بھائی کرپشن کر لو ملک کو لوٹ لو بیج دو کھا لو پانی کا ایک کتنا چھیل لو روٹی کا ایک کتنا چھیل لو سب برداشت کر لیں گے مقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک ہر برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میرا ایمان میرے لئے میرے ماباپ سے بڑھ کر میری زندگی کا مقصد اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے